نمسکار دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ سینچورین میں پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن کھیلا گیا اور اس میچ میں بھارتیے گینبازوں کا جلوہ دیکھنے کو ملا خاص طور پر محمد شمی نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا جہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کے کھیل کی پوری ہائیلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا جیت پائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارت نے پہلے دن تین وکٹ کے نقصان پر دو سو بہتر رنوں کا سکور بنایا تھا اور دوسرا دن بارش کی بھیٹ چڑ گیا تھا حالانکہ دوستو تیسرے دن کی شروعات بھارت کے لیے خاص نہیں رہی اور کئل راہول ایک سو تیس رن بنا کر رابارڈا کی گین پر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد نیامیت روپ سے وکٹوں کا پتن جاری رہا سب سے پہلے پاچھویں وکٹ کے روپ میں پور ووپ کپتان اجنگ کے رہاڑے اٹھالیس رن کے سکور پر لنگی انگیٹی کی گین پر وکٹ کیپر کونٹن ڈی کاؤک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے رہانے اپنے ارچھتک سے محض دو رنوں سے چھوک گئے وکٹ کیپر بلیباز ویشب پانت آٹھ روی چنر نشوین چار شاردل ٹھاکر چار اور محمد شمی آٹھ رن بنا کر سستے میں پاویلین لوٹ گئے اس طرح بھارت کی پوری پاری ایک سو پاچ دشملہ تین اوور میں تین سو ستائیس کے سکور پر سمٹ گئی آج بھارت نے محض پچپن رن جوڑے اور اپنے شیش ساتھ وکٹ گوا دیئے وہیں ساؤتھ آفریقہ کے لیے انگیڈی نے سب سے زیادہ چھے وکٹ نکالے جبکہ کگیسو رابادہ کو بھی تین وکٹ ملے اس کے جواب میں دکشن افریقہ کی شروعات بھی خراب رہی اور ٹیم کو پہلا جھٹکہ دو رنوں کے سکور پر لگا کپتان ایلگر پہلے ہی اوور میں پاویلین لوٹ گئے جسپری دمرا کی گین گوڈ لین پر پڑی اور اینگل بناتے ہوئے بائیں ہاتھ کے بلے باز ایلگر کے لیے باہر کی اور نکلی ایلگر اسے سمجھ نہیں پائے اور آخری وقت پر بلہ آڑا بیٹھے باہری کنارہ لے کر وکٹ کیپر کے پاس آسان سا کیت چلا گیا لنچ تک ساؤتھ افریقی ٹیم کو بھارتیے تیز گین بازوں نے بیک فوٹ پر رکھا وہیں لنچ کے بعد بھی بھارتیے گین بازوں نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کے بلے بازوں کو گھٹنے پر لا کھڑا کر دیا آٹھویں اوور میں محمد شمی نے ایک بہترین گین ڈال کر پیٹرسن کی گلیاں بکھیر دیں محمد شمی کی گوڈلین گیند آف سٹم کی لائن پر ٹپا پڑنے کے بعد اندر کی اور آئی پیٹرسن ان سوئنگ کو بھاپ نہیں سکے اور کلین بولڈ ہو گئے محمد شمی لگاتار گھا تک گین بازی کر رہے تھے اس کے بعد محمد شمی نے ایک اور حیرت انگیز گین ڈالی اور ایک اور وکٹ چٹکا لیا ایک بار پھر آف سٹم پر لیٹ آؤٹ سوئنگ نے مارک رم کو چھکایا اور گین نے آف سٹم کو باہر کی اور سے ہلا دیا اور ساؤت افریقہ کو تیسرا جھکا لگ گیا اس کے بعد بھارت کو ایک اور سفلتہ مل گئی اس بار محمد سراج نے کمال کر دیا محمد سراج اپنے دوسرے سپل میں لگاتار گھا تک گین بازی کر رہے تھے اپنے تیسرے اوور میں ہی سراج نے لگاتار تین گیندوں پر آؤٹ سائیڈ ایج نکالا تھا پہلے میں روسی وینڈر ڈوسین بال بال بچے لیکن دوسری باری میں گلی میں تینا تھا جنگ کے رہانے کے ہاتھوں تک کیچ چلا گیا وینڈر ڈوسین ماتر تین رن مرا کھراؤک ہوئے 32 رن پر چار وکٹ کے بعد پروٹیاز ٹیم کے لیے ٹیمبا بابوما اور کونٹن ڈی کاؤک نے بھارتیے گین بازوں کا اچھے سے سامنا کیا اور دونوں نے پاچویں وکٹ کے لیے بہتر رن جوڑے لیکن پھر اس ساجداری کو شارڈل ڈھاکٹ نے ڈی کاؤک کو 34 رنوں کے نیجی سکور پر آؤٹ کر توڑ دیا دوسرا سیشن پوری طرح سے بھارت کے نام رہا بھارت نے اس سیشن میں کل چار وکٹ حاصل کیے دوستو اس کے بعد تیسرے سیشن کی شروعات میں ہی محمد شمی نے ایک اور سفلتہ حاصل کر لی تیتالیس میں اوور کی آخری گین پر شمی نے ملڈر کو رشپ پند کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر اس کے بعد محمد شمی نے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا شمی نے اٹھ چھ تک لگا کر کھیل رہے باووما کو پاویلین لوٹا دیا اور ساؤت افریقہ کو ساتھوں جھٹکا دے دیا شمی نے ایک زبردست گینڈ ڈال کر باووما کو وکٹ کیپر رشپ پند کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا ویرشپ پند نے اس کیچ کو لے کر دھونی کا ریکارڈ توڑ دیا وہ اب بھارت کے لیے سب سے تیزی سے سو شکار کرنے والے وکٹ کیپر بن گئے ہیں یہاں سے ساؤت افریقہ کے لیے نیچلے کرم کے بلے باز زیادہ سے زیادہ رن بٹوڑنی کی کوشش کر رہے تھے خاص طور پر کگیسو ربارڈا تیزی سے رن حاصل کر رہے تھے اور باؤنڈریاں بٹوڑ رہے تھے کگیسو ربارڈا بھارتیے گین بازوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور بھارت کی بڑت کو کم کرنے میں لگے ہوئے تھے مارکو یانسن بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے اسی بیچ ربارڈا نے ایشوین کی گین پر ایک زبردست چھکا بھی جما دیا اور اسکور کو 170 رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن پھر بھارتیے ٹیم اس ساجداری کو توڑنے میں سفل ہوئی اور ایک بار پھر شاردل تھاکور نے یہ کام کیا 57 وے اوور کی آخری گین پر یانسن کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا یانسن نے 19 رنوں کی پاری کھیلی دوستو اس کے بعد محمد شمی نے کگیسو ربارڈا کو 25 رنوں کے نیجی سکور پر آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ شمی نے اپنا پانچ ویکٹ ہال بھی پورا کر دیا اور ٹیسٹ میچ میں 200 ویکٹ لینے کا کارنامہ بھی کر دیا اس کے بعد جسپرید بمرہ نے ساؤتھ افریقہ کا آخری ویکٹ جھٹک کر انہیں آل آؤٹ کر دیا ساؤتھ افریقہ اپنی پہلی پاری میں 62.3 اووروں میں صرف 197 رن ہی بنا پائی وہیں ٹیم انڈیا کے پاس اب پہلی پاری کے آدھار پر 130 رنوں کی وشال بڑھت ہے وہیں دوستو گینبازی میں محمد شمی نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے سب سے زیادہ پانچ ویکٹ جھٹکے تو وہیں جسپرید بمرہ اور شاردل تھاکور نے دو دو ویکٹ حاصل کیے تو دوستو آپ ٹیم انڈیا کے گینبازوں کے اس پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنے والے